دہین کے ساتھ ان پانچ چیزوں کو بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے ورنہ آپ کو زندگی بھر پشتانہ بھی پڑ سکتا ہے نمبر ایک دہین کے ساتھ کبھی تربوز کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ انہیں ایک ساتھ کھانے سے گندے مادے پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت سی بماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں اور کیونکہ دہین اور تربوز دونوں کی ہی تصیر بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے انہیں ایک ساتھ کھانے سے جسم میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے اور گھٹنوں اور جوڑوں اور ٹانگوں میں دردیں بھی بیٹھ سکتی ہیں دوسرے نمبر پر دہین کے ساتھ کبھی آم کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ دہین کی تصیر بہت تھنڈی ہوتی ہے جبکہ آم کی تصیر اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے شدید تھنڈی اور شدید گرم چیزیں ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے میدہ اور حازمے کے نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں اور خون کی حدد بھی بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے سکین پر پھوڑے پینسیاں میں نکلتی ہیں یہاں تک کہ سکین پر مستقل داگ بھی پڑ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر دہین کھانے کے بعد اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ پیٹ میں جانے کے بعد دودھ دہین میں تبدیل ہونے لگے گا جس وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہے چوتھے نمبر پر دہین میں کبھی بھی سفید چینی یا سفید نمک ملا کر استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سفید چینی یا سفید نمک ملا کر دہین کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دہین استعمال کرنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جبکہ پانچویں نمبر پر دہین کے ساتھ کبھی مچھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے سکین پر سفید سفید داگ پڑ جاتے ہیں جسے فل ویری کا مرض بھی کہا جاتا ہے